ناظرین آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا تعرف اگر میں کراؤں گا تو بلکل ایسی بات ہے جیسی دریاں میں کوزے کو بند کرنا ہے یہ بلکل کوزے کی طرح ہے اور دریاں دریاں ہوتا ہے ان کے پاس دنیا کی ہر ڈگری ہے جو ڈگری آپ سوچیں گے ان کے پاس سے نکلے گی یہ بلکل ان کی حیثیت حکومت میں ایسی ہے جیسی جمشیز دستی صاحب کی قائمہ کمیڈی ورائے کھیل میں ہے دونوں کی جو حیثیتیں وہ تھوڑی سی مترازہ ہے ب سے پوچھتے ہیں کہ اب صدارتی محل کیا سوچ رہا ہے جناب فردلہ بابرمہ الساد بنجل بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ میرے عزیز دوست میں آپ کو ایک سب سے پہلے تو اس بات پہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسے نازک مسئلے پہ جب پوری ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی ہے مسائل ہیں آپ نے اس جیسے ذرہ سیار کو بلندی افشار تک پہنچایا ہے تو میں اس سلسلے میں تو آپ کا بہت مشکور ہوں گا لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس مسئلے پر پوری دنیا میں بہت ریلیکسیشن پھیل رہی ہے کہ آفٹر آل کہ جب اتنے سارے ملک میں انتشار ہو رہے ہیں اور صدر زرداری اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس سے عوام کی طرف کیا بینیفٹ ٹریکل ڈاؤن ہو رہا ہے مجھے اس موقع پہ منیر نیازی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو کہاں سے نکلا تھا وہ آدمی تھا یا بھوٹا تھا یہ سمجھ نہ آ سکا فرد اللہ بابر صاحب آپ نے ایک الفاظ یوز کیا کہ قوم کو فرق پڑے گا یہ قوم کو کیا فرق پڑے گا دیکھیں میرے بھائی جو فرد اللہ بابر کی پرسنیلٹی ہے میں نے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور یہ ایک دن کا this was not built in a day 63 میں آپ دیکھیں میں بی اے کرتا ہوں 65 میں سیول انجینئرنگ کرتا ہوں پھر میں فرنچ کا ڈپلومہ کرتا ہوں پشتو میمے کرتا ہوں اس کے بعد میں ایم آئی ای کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں نے بہت سارے دوسرے ڈپلومہ کیے وہ یہ سب میں نے کس دن کیلئی کیے تاکہ جب میں ٹی وی پہ آؤں تو میرے ہلکے کے جو لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو خالد آپ یقین کریں آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ وہ ٹی وی پہ ویلے پھیکتے ہیں کہ ف مرے علاقے کے لوگ وہ ٹی وی پہ ویلے پھیکتے ہیں وہ جیسے آپ نے دے دنا دن مووی میں دیکھا ہوگا اکشے کمار صاحب کو کہ وہ میں بارش کر دوں پیسے کی جو تو ہو جائے میں تو وہ اس قسم کا کچھ ماحول بن جاتا ہے اور اس سے آپ کو میں بتاؤں کہ بہت فرق پڑتا ہے مجھے اس سلسلے میں بہادر شاہ زفر کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ میرا رنگ روپ بگڑ گیا میرا یار مجھ سے بھی چڑ گیا وہ چمن خیزہ سے اوجڑ گیا میں اسی کی فصل پہار ہوں تو میرے تو چ دماغی ہو رہے ہیں وہاں پہ تو اگر جو دماغی ہوتے ہیں تو اس پہ تو پھر آپ کا چمن تو صدارتی محل ہے جو دیکھیں جی دیکھیں اب میرا تو چمن یہ تو ملک ہے نا اب میں اگر یہ کہوں کہ میرا جو چمن ہے وہ سری لنکا ہے کیونکہ حضرت آدم سری لنکا میں آئے تھے تو وہ پھر بات نہیں لگتی فردر بابر صاحب جانے چاہتا ہوں کہ آپ کا اور صدق صداری کا تعلق کیا ہے جی وہ جو بات کہتے ہیں آپ اس کو منو من سلا دیتے ہیں ہر چیز کو آپ آپ کو تعلق کیا ہے یار خالد یا آپ نے کیسا سوال پوچھ لیا ہے مجھ سے یار خالد بینیس مطلب ایسا ہی سوال پوچھا ہے کہ درد جگر اور سوز کمر زبان زعیف پر آنے سے قاسر ہو گیا ہے مجھے تو اس موقع پہ اس ایک بڑے مشہور ہمارے شاعر ہیں شاروخ خان صاحب ان کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ یہ کیسی یادیں ہیں تواتر سے چلی آتی ہیں گواہ در تکاتی ہیں پھر مسکت کو نکل جاتی ہیں تو یہ جو اس قسم کا اپنے سوال پوچھا ہے کہ زرداری صاحب سے جو تعلقات کی نویت ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے ہمارا جو تعلق ہے وہ مطلب ایک تو افسر ماتحت کا اس میں تو رشتہ ہی نہیں ہے یہ تو ایک ایسا تعلق ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں کہ میں تو اچھا خاصا جوان آدمی تھا یہ جب زرداری صاحب پیدا ہوئے تھے ان کے اقیقے پہ یار یقین کر تیرے بھائی نے وہ بنگڑے ڈالے تھے ایک ٹانگ پہ ایسے پرکی کی طرح نہ چاہتا پرکی کی طرح اور گوم گوم کے میں رشتہ گہرا ہے بہت بہت گہرا ہے یہ الفاظ میں ایکسپلین نہیں ہو سکتا مجھے اس کے لئے فرانسیسی لغت لانی پڑے گی کہ اگر میں اس الفاظ کو بیان کرنا شروع کروں اردو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی گنچیش نہیں نکلی اسی ویسے انہوں ٹکٹ بھی نہیں دیا یہ 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 اسی بات کی طرف میں آ رہا تھا یہی بات تھی کہ اصل جو مسئلہ ہے صدر زرداری کے اوپر جو سب سے بڑی تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے فرات اللہ با یار میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں نے پڑا ہی اس لئے تھا کہ مجھے اچھی انڈگریہ ملے کہ یہ کل کو کوئی زرداری صاحب جیسے آدمی آئے تو میں ان کا ذرمات اہدی کر سکوں تو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایم ڈوئن مائی جاپ آپ کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیزائز صاحب کو بچپن سے جانتے ہیں نہ تو اور کیا وہ اسی زیز کا پیدا ہوا تھا یار اوپیسلی دیکھیں مجھے ایک بات آپ کی نہیں سمجھاتی کہ آپ صحافی لوگوں کو ہر بات کی اتنی ایکسپلینیشن کیوں چاہیے ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ ہے نہیں بہتا ہم نے تو قوم کے سامنے حقائق کو رکھنا ہوں حقائق کو رکھیں آپ لیکن وہ بات ایسی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ اگر سینس کر لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی میں یہ ابھی جو آپ کے سامنے رولا پا رہا تھا سیاپا کر رہا تھا کہ میں نے ان کے عقیقے پہ بنگڑا ڈالا ہے تو اوپیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بچپن سے جانتے ہیں یہ ایک بہت نمیہ ایک شیر یاد آ گیا ہے مجھے اس موقع پہ اشتردار عبدالرب نشتر صاحب کا وہ شیر اتنا مشکل ہے کہ وہ پشتو زبان میں ہیں کہ دھڑاک پڑوک پڑک دھڑا دھرم بڑھم بڑھگ دھرم بڑھم دھرم بڑھم دھرم بڑھم دھرم بڑھم دھرم بارد صاحب میری عقل شاید اتنی ناکس ہے کہ میں آپ کے شیر کو پہنچ نہیں سکا اس کا ترجمہ کر دیں گا انڈی یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا بلکل ایگزیکٹ یہی بات تھی جس کے اوپر میں آ رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو پشتوں میں ایک امیر حمزہ شنواری صاحب نے کہا ہے کہ پڑا سپن رخصار زلفون اچے لام بی دا ٹول اسٹا ماہ تہیدون اب خان دی کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں سارے وہ یہ ہیں کہ بات کو ایکسپلین بات سے بات بات سے بات بات سے بات اب سارے صافی تو مجھے ایک ہی بریٹ کے لگتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صدارتی محل میں فرد اللہ بابر کا کام کیا ہے ایک انتہائی آپ نے اگر میں یہ کہوں کہ اندر کی بات پوچھی ہے دیکھیں صدارتی محل میں ایک تو پروٹوکال ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں مہمان آتے ہیں چائے پانی رکھنا ہوتا ہے ان کو پوچھنا ہوتا ہے سابور کوئی خدمت کوئی مسئلہ تو نہیں انٹریکشن 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 ایک تو وہ پی آر کا کام ہو گیا پھر دوسرا مسئلہ جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سامان ہے یہ صوفے زرداری سب کہتے ہیں یہ کیسے کمرے یہ تو چینج کر دو تو پھر ایسے نازک مسئلے پر باربرداری کے مسئلے باربرداری کا کام بھی میں کر لیتا ہوں میرے مطلب ہے آپ چیزیں ادھر سے ادھر رکھواتے ہیں مطلب کہنے کہ یہ کہ لوگ آتے ہیں ان کو کہہ دے تو یہ اٹھاؤ ادھر اچت کرو ادھر رکھ دو ادھر پہ یہ ایک انٹریکشن کا طریقہ ہے اور یہ ایک پروسیجر ہے پروسیجرز آر فالوڈ تو اگر آپ کانسٹیوشن آف بٹش پڑے تو اس پہ تو لکھا ہے وہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہاں بڑے ہیں نہیں وہ انہیں سو چھوٹیس میں وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں کہاں ایک دیواروں پہ چھوڑے ہیں کہاں چھوڑ گئے ہیں یہاں انڈیا میں جو چھوڑ گئے ہیں جو آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ یہ جو انہیں سو چھوٹیس میں انہیں جو ہمارے لئے لائے عمل چھوڑا تھا اس میں دیکھے لکھا ہوا ہے صاف طور پر کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سوفے نہیں اٹھائے گا وہ سپائی نہیں کرے گا تو اس وجہ سے وہ سارے کام دیکھ بال جاڑ پوجھ چائے کتھ مہمان کو وہ جرے میں بٹانے یہ سارے کام جو ہیں یہ میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے فردل بابا صاحب آپ کی بات کو مان لیا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کی اس عودے پہ اعتراض ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں سارتی میل میں آپ کو ترجمہ کر کے سناتے ہیں ان کو نہیں عربی سفارہ پڑھاتا ہوں وہ بھی ایک اردو والا ترجمہ والا یار یہ تو آپ کی اور ایک وہ جو ایکسپرٹ ٹی وی پہ آتا ہے لکمان آپ دونوں کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے لکمان سے تو نہ ملائے گا مجھے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں لکمان دیکھیں یہ پوائنٹ ہے اسی پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ جی جی یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا یہ کیا تعلق وہ شف 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 کا شف تعلو بنا لیتے ہیں آپ صدر زرداری ایک بہت ہی مخترم انسان ہے آپ فون سنو میں فون سنو جی آمیل آپ کرنے پلان سار آجیں گے اور لگا لیں نا لگا لیں چکر لگا لیں اور کر لیتے ہیں جنر بھی کر لیتے ہیں وہ اپنے بندے خیر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا اور اپنے یہ جو صدر زرداری ہے ان کا اور شف تعلو کا کوئی تعلق آپ جوڑنا چاہیے بھی تو آپ نہیں جوڑ سکتی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ مجھے اس موقع پر آپ کے لیے صدر زرداری کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ تو صدر زرداری کا شیر ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے سمجھ رہے بھا یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ ہو گئے لقمان ہو گئے آپ لوگ اسی بات پر کہا یہ یہ تو نہیں یہ تو اس نے نہیں کہا اور بات تو پوری سنے نا اور نہیں نہیں فرطلہ باور صاحب یہ تو شیر جناب اللہ حمد اقبال صاحب کا ہے یہ میں اور لقمان کیا دنیا کوئی بھی یہ اسی 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 بات پر میں آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہیں دیکھیں اب آپ بات نہیں سنتے بات آپ لوگ یہ میڈیا کی ٹھیک ہے ان کی ذمہ دار لیکن میں آپ کو ایک بات اچھا اوہ در وہ دماغت اچھا نہیں شیر 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 تو نہیں چڑی اگر نہیں شیر کی بات میں کر رہا تھا کہ خودی کو کر وہ لند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پاکستان پاکستان کھپے بلاو البھٹو زرداری کھپے 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 یہ شیر تھا یہ نہیں کہا کہ ایسے آپ نے اس کو ان کا شیر چینج کریں یہ زرداری صاحب کا شیر ہے اور یہ انہوں نے انیس سو بہاسی میں پشاور میں آئے ہوئے چند امائیدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھے مجھے بڑی اچھی کریں آپ اتنے پرانے ہیں میں تو بچپن سے آپ کو سفید والوں میں دیکھ رہا ہوں آہ وہ بات بات دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح دراصل بات ایسی ہے کہ آئی ہے پاسٹ آ ویری ایڈونچرس آ بچپن تو جس کی وجہ سے لوگ اب کتنے پرانے ہیں آپ یرا ایسا ہے کہ آہ مجھے اب وہ تو یاد نہیں ہے لیکن یہ جنرل بخت خان نے جب یہ غدر شروع کیا تھا جنگ اعزادی شروع کی تھی تو اس میں جو ان کی جو رائی فل تینہ اس اس میں وہ پہلے بارود جو تھے وہ پہلے یوں کوپی برتے تھے وہ اس میں پھوک کرتے تھے اس کے بعد لوٹ کرتے تھے اس کے بعد تو وہ میں ڈیوٹی کرتا تھا کہ وہ جتنی دیر میں فائر چلاتے تھے تو میں وہ کوپی ان کو بھر کے دیتا تھا تو اس کے بعد وہ جو فائر تھا وہ آسانی سے یہ تو اب یاداشت کی بات ہے یہ اپنا ایفل ٹاور ہو گیا یہ سا میرے سامنے بنا ہے یہ جیٹی روڈ بھی آج کل کی بات ہے وہ مطلب یہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کیونکہ ہمارے خاندان کی قربانیاں ہیں ہم نے تو قربانیاں دی ہیں ہم تو بنانے والوں میں سی ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو وہ تصویر ملے جو ایک وہ آتا ہے وہ جو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ننگا سا بچہ بیٹھا ہے اور ہجرت کا سین دکھاتے ایک سر وہ قومی طرح میں بیل گاڑی پہ وہ بھی اب میرے دادا کہتے تھے کہ یہ تم ہو اب وہ بھی مطلب شرم والی بات تو نہیں ہے اس میں کیونکہ وہ اپنے قربانی دیا کیا ہوا کہ گدہ گاڑی پہ بیٹھے لیکن وہ بھی ایک قربانی ہے کسی کی ویسے آج اتنے مقام پہ بات ہے جی اگزیکلی بلکل یہ آپ نے یہ بات آپ نے جو کیا ہے نا کہ اگر یقین کرے کہ میں یہاں سیٹ سے بندہ وانا ہوتا تو میں اس وقت اٹھ کے آپ کو گھلے لگا کہنے کا مطابق آپ بہت پرانے ہیں یعنی کہ آپ نے تحریک ازادی بھی دیکھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے گانی صاحب بڑے لیڈر تھے یا صاحب بڑے لیڈر ہیں نہیں دیکھیں ایک لیڈر کی پرسنیلٹی ہوتی ہے جس کی حساب سے اس کو ایکسس کیا جاتا ہے اب ایک لیڈر بیٹھ کے زمین پہ وہ چرخہ چلا رہا ہو اور ایک لیڈر وہ مرسیڈیز میں گھوم رہا ہو کوئی ٹشن ہو اس کا کوئی کوئی سین ہو بڑا لیڈر کون ہے بڑا لیڈر تو میرے خیال میں دیکھیں اب آپ ایک میں آپ کو مثال دے دی تو اسی پوائٹ پہ آکے کہ یہ مثال کی بغیر تو بات نہیں سمجھا سکتے دیکھیں مثالیں تو تو اب بات ہے کہ اگر آپ گاندی صاحب سے پوچھیں گاندی جی اکند اندوستان تو یہ اکند وہ جو ہمارے زرداری صاحب ہیں تو وہ تو کہتے ہیں پاکستان خپے 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 تو بڑا لیڈر کون ہوا جائر ہے جس نے پاکستان یا نیت کے لیڈر کون ہے وہ کند صاحب نے تو نہیں بولا ہمارے زرداری صاحب فاہدل اللہ بابر صاحب ایک ملکہ یومنانی لیول کا کوششن کروں گا اس میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سردارتی جرمان ہٹ کے بات کرئے گا فرت کبھی تم یہ تو سوچتے ہو گیا اکیلے وقتی سردارتی جرمان ہوتا کیا ہے وہ ہی کہا جو مالک کہا آگے جا کے بول دیا اے ایار تاری کوئی اپنی بھی زندگی ہے کہ نہیں اپنی کبھی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا تو اپنے تیرے ایکسپریشن کیا ہے تو کیا چاہتا ہے تو بھی تو ایک پاکستانی شہری ہے تیری سوچ کیا ہے یہ کیا پوچھ لیا ہے تم نے مجھ سے یہی پوچھا ہے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں تو نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھ لی ہے کہ ایک پختون ایک پشتون اور ایک پتلون کے دل کے تار چھیڑ دیئے تم نے تمہیں شرمانی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے لیکن خالد میں تمہیں کیا بتاؤ کہ میں کن حالات میں ترجمان ہونے کے فارا اس سر انجام دے رہا ہوں میں کتنی قربانی دے رہا ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا یقین کرے کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے سرورڈ کورٹر میں رہتا ہوں اور کسی کوئی میرے آس پاس نہیں ہے آئینے سے باتیں کرتا ہوں اور جب تنہائی کا عذاب مجھے کاٹنے لگتا ہے اور آنا آئینہ جو ہے وہ اپنی صورت دکھانے لگتا ہے تو ایک مٹکہ ہے اس کا مو تھوڑا سا بڑا ہے میں اس مٹکے کے اندر مو ڈالتا ہوں اور اپنے دکھڑے بیان کرتا ہوں اور پھر روتا ہوں اور جب اس دکھڑے کو سناتے ہوئے میرے آسو گرتے ہیں تو آسووں سے آواز آتی ہے ٹپ 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 اور اس ٹپ ٹپ کے ساتھ ایک میوزک بچتا ہے چپ 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 چرخہ چلے اور پھر بیگراؤنڈ سے آواز آتی ہے اونی بونی بونی ہاں تیری بونی بونی بیری ہوتا لے چپ 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 چرخہ چلے چپ 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 چلے اور اس کے بعد ایک سدارتی ترجمان کے اندر کا جو انسان اس سے بات کریں گا جی ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سدارتی ترجمان جناب فرطلہ بابر سے شریف رکھتے ہیں یہ ان کے اندر کی بات ہو رہی ہے ان سے ون ٹو ون بات ہو رہی ہے کہ وہ ایزا سدارتی ترجمان کیا سوچتے ہیں سکملکی سیچویشن سب ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے وہ یہ کہ سر صاحب نے آپ جب پارٹی کے اتنے اہم رکن ہیں اور سب سے زیادہ اگر کسی نے اٹھائے ہیں مجبوریاں اور مسائل اور ثابتیں وہ آپ ہیں آپ کو ٹکٹ کی نہیں ملا یہ دیکھئے آپ نے پھر ایک ایسی بات پوچھی ہے کہ ایک ترجمان کے اندر کے جو انسان کے پیٹ میں جو ہے نا اپنے میدے کی طرف یہ انگوٹھے والا نڈو مکا مار دیا ہے تکلیف ہوئی ہے مجھے آپ کے سوال سے باہرحال یہ ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے تو وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں آپ کو ظاہر ہے اس حالات میں زبان میں تو میں آپ کو ظاہر ہے وہ بات کس طرح بتا سکتے ہیں ایسے اگر نہیں بتا سکتے تو کیسے بتا سکتا میں ایسے کر تو میں آپ کو اشاروں میں بتا سکتا ہوں اپنی سٹوری آپ اشاروں میں بتائیں گے اشاروں میں بتا سکتا ہوں یعنی کہ گھر میں آپ سو رہے تھے ایک بندہ آیا اوچھا چوڑا علمان صدرز آپ کی طرف جا جی آ کے اس نے آپ کو جنجوڑا ہے اور آپ اچھانک اٹھیں اور آپ خوف دیکھتے ہیں ٹکٹ لینے کا اس نے کہا تو میں ٹھینگا بھی نہیں ملے گا اچھا یعنی کہ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں لیا نہیں بات ہے دیکھیں یہ تو پارٹی کا اس پر ایک موقف ہے وہ تو ایک ان کو پارٹی کو پتا ہوگا لیکن بارحال میں تو اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا یہ تو اب ظاہر ایک آبویس سی بات ہے سب بات چھوڑے ہیں یہ بتائیں سر صاحب اس وقت کیا کر رہے ہوں دیکھیں اس وقت تو میں نے جو اپنا ٹائم پیس نکالا ہے اس کے مطابق تو ابھی تو یہ ان کے چائے کا ٹائم ہے چائے کے بعد وہ شاید پھر بات روم جائے گے مجھے یہ لگتا ہے پانچ من بعد کیا کر رہے ہوں گا وہ تولیاں رونے گے تولیاں کے لئے وہ بڑے زیادہ پریشان ہوتے ہیں میں تو یہاں ہوں تو تولیاں دو گھنٹے بعد ڈنر کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے وہ پھر صاحب آ جاتے ہیں کون سے صاحب آ جاتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں پیسر رضا عبدی کی بات وہ دیکھیں وہ تو ایک ایسے آدمی ہے وہ تو بہت محترم آدمی ہے اتنے محترم ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو صدر صاحب مجھے کلٹی کر دیتے ہیں اور خود پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ بیٹھ کے گیدرنگ کرتے ہیں جی وہ ایک گیدرنگ ہوتا ہے بار بی کیوں کا پروگرام ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے مسائل کوم کے مسائل کھانے پینے میں مسائل بھی ڈسکس ہوتا ہے کوم کے مسائل بنیادی مسائل دشیدگردی فیصل رضا عبدی کے ساتھ یہ مہنگائی یہ بجلی پانی یہ فیصل رضا عبدی صاحب پر پرسنل ڈسکشن بابر صاحب من ٹو من بات کروں گا اس میں سمجھ لیں اموشنل تار چھڑنے کی آپ کا میرا پلان ہے یہ فرد جب تُو اکیلا بیٹھتا ہے جب تُو صدارتی بہل کے گارڈن میں واک کرتا ہے فرد اللہ بابر کون سا گانہ گرمنات پتھانا خان اس ملک کا ایک ایسا نام ہے جب بھی کوئی صالے چوت کا مارا ہوا شخص اس شخص کی آواز سنتا ہے تو دل جو ہے وہ ایسے رونا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے پگل رہا ہو مومبتی کی شما کی لو جو ہے وہ دھاگے پر سرکتی ہے تو جو موم کے آنسو گرتے ہیں جس طرح سے ہو تو وہ سین ہو جاتا ہے بہل کوئی انفیکٹ گا کیسو نام گا ممبر جناس ۔ خیل ستر تھا تو ٹرے ففو adjacent جس Unt موسیقی دل کی گہرہی اوسیقی بہت بہت شکریہ آپ کو فرطول اللہ حافظ صاحب فرطول اللہ حافظ صاحب آج ساتھ درمانین موجود تھے ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ سدارتی محل کیا سوچ رہا ہے that's all for tonight اس کے بعد ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے انگلی اگلی کسی پروگرام میں ان سے نشست دوبارہ کریں گے over to you ان آدھیا ہاں ہم گانا سنا رہتے ہیں آئے آلی زفر کا گانا سنے جگنوں سے بھر لے آنچل بیت جائے کہیں نا یہ پر فرطول اللہ حافظ صاحب آتف گانا سنے ترا honے لگا ہوں جب سے ملا ہوں آلی زفر کا گانا سنے آل 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 آ چندوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے